دوستو مد پردیس سکچک اکسے بہت بڑی خبر آ رہی جو مد پردیس کے سمجھ سکچکوں کی بیحل جروری ہے اب سمجھ سکچکوں کی پرکشہ سکچکوں کے برود سے اگر ہوا بیواغ اب مادمک سالہ کے سکچکوں کی ہوگی دخشتہ پرکشہ مد پردیس کے سمجھ سکچک دیکھیں اور اس پر اپنے بیچار جرور لیکھیں تو آئیے جان لیتے ہیں بستار سے پوری کانی لیٹ چکو تو دوستو راج سکچک سنگ نے عدی کاریوں پر لگایا منمانی کا آروپ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈی چھاتروں کا چالیس پیجدی سے کم پرنام آنے اور سکچکوں کی دخشتہ پرکشہ معاملے میں بیواغ اور سکچکوں کو بیچ ٹکرا بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک طرف سکچک سنبرک پرکشہ کو مول کرنوں کو نظر انداز کرنے کا آروپ لگا نرست کرنے کی مانگ کرنا ہے وہیں بیواغ نے جاری نئے آدیس میں کیچ مینٹ کی مادمک سالہ کے سمجھ سکچکوں کی دخشتہ پرکشہ آئیت کرنے کا نیا نینے لیا ہے راج سکچک سنگ جولپور کے جلہ عدی کاریوں کی منمانی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے مکمنتری سے ہشت چیپ کی مانگ کی ہے پہلے یہ تھا آدیس لوگ سکچن سنچالے کے چہودہ فروری کے آدیس میں جن ہر شکنڈری اور ہائی سکول کی پرکشہ پرنام چالیس فروری سے کمتے ان سالہوں تتہ کیچ مینٹ کی مادمک سالہوں کے بسے سکچک کی دخشتہ پرکشہ ہونی تھی اب یہ آدیس ہے کہ 26 فروری دوستو گلتی سے فروری شبگائش لیے چہودہ دسمبر اور چہودہ فروری پڑا جائے کہ آدیس میں کیچ مینٹ کی مادمک سالہوں کے سمجھ سکچکوں کو پرکشہ دینی ہوگی چائے ان کے بسے کا پرنام چالیس سویدی سے ادھک بھی آیا ہو پور میں سکچکوں نے پرکشہ کے بروت میں بروت کے ساتھ ساتھ لوگ سکچن سنچالے دورہ جاری سوچہ میں گڑھوڑی کے معاملے سامنے رکھے تھے جس پر سنگیان لیت گئے لوگ سکچن سنچالے نے سمجھتے جلا سکچہ ادھکاریوں کو نیس ریسے سوچی 29 دسمبر تک بنا کر بوپال بینجوں کو کہا تھا راج سکچک سنگی جلا ادھکش نریندر ترپاڈی برجیندر پٹیل آجے کھرے رمیس جھاریا اروند اپادیا چندر پرکاس چوہان آدھی نے بتایا کہ آگامی 28 دسمبر کو پرانت ادھکش جگدیس یادب کے نیترت میں ایک پرکشہ نرست کرنے کی مانگ کی تو دوست اس پر اپنے بیچار لکھیں جانگلیوں زیادہ زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دنیواز جہند جوار